بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تحریکی ساتھیوں میلی ماں و بہنوں دوستوں بھائیوں مدرگوں لیاقت آباد السلام علیکم آج ہم یہاں پر لیاقت آباد میں پاکستان کی تحریک کے عقاس تصویر پاکستان کے مصور اور نظریہ پاکستان کے خطات تو کی سرزمین لیاقت آباد اس شہر کا دل پاکستان کے ماتھے کا جھومر اس لیاقت آباد نے پاکستان بنانے پاکستان بچانے پاکستان میں جمہوریت کی فروغ کے لیے جو کردار اور قربانی اور تاریخ رکم کی ہے اور بعد میں اپنے تمام شناختی پہلوں کے حوالے سے مہاجروں کی شناخ ان کی حقوق ان کی عزت ان کی احترام اور ان کے اتحاد کا دائی یہ لیاقت آباد ہے آپ پر آپ پر پوری قوم کا سلام ہو آج یہاں پر مجھے پتا ہے مجھے ویسے انہوں نے کہا ہے مہمان خصوصی یہ میرا حلقہ ہے مجھے میزبان خصوصی کے نام سے بلانا چاہیے تھا یا مہمان نہیں میں مہمانوں کو خوش آمدین کہتا ہوں گو کہ وہ سارے بھی اتنی بڑی ری بھائی کوئی سیاسی جماعت ہو تو اس کو تو تصفیر کھیج کے پیج دو جلسہ اپنا قرار دے دے ایسے آفتار پارٹیاں ہوتی ہیں کیسی یہ تو جلسہ ہے اور لیاقت آباد کی ایم کی ایم کی تمام ساتھیوں کو خراج تحسین ایم کی ایم اپنے نئے اور تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے اور یہ رمضان بھی محلت ہے بہت سے لوگوں کے لیے ہم یہ بتا دیں کہ اس شہر کو اس دفعہ صحیح طرح نہیں گنا گیا تو پھر یہاں پہ بہت ساری چیزوں کا بستر بور یا بستر گول ہو جائے گا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں زیادہ گنوں ہم کہتے ہیں پاکستان کو صحیح گنوں کسی کو کم گننا کسی کو زیادہ گننا یہ کسی ایک ریاست کے اندر ریاست کے وجود پر سب سے بڑا سلال ہے کہ جو اپنے لوگوں کو گن ہی نہ سکے یا نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے وہ اپنا ریاست کا درجہ کھو دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کراچی میں تمام تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں ہر مسلوعی طریقہ ہر جبر کا طریقہ ہر دھانگری کا طریقہ آپ نے اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں کی جنون منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا تو بتائیں آج آج کی دن بتائیں کیا کراچی سے ایم کی ایم کو کمزور کیا جا سکا کیا لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ اس شہر کا منڈیٹ کسی اور کے پاس بھی ہے ہم دعا کرتے ہیں آج کی شب بھی دعا کرتے ہیں کہ آئیں ہم سے بہتر اگلی نسل آگے ہمیں ریپلیس کریں کوئی گولی سے بم سے بندوق سے اس شہر کی رائے کو اور منڈیٹ کو تبدیل نہیں کر سکتا نہ کر سکا تھا نہ کر سکتا ہے نہ کر سپائے گا یہ شہر طاقت کی زبان کو تسلیم نہیں کرتا نہ مانتا ہے نہ جھپتا ہے ہم محبت کے نام پر بکتے ہیں جسے خریدنا ہوتا تو اس زبان میں بات کرتا اس حوالے سے سودا کرتا اس حوالے سے رہجہ اختیار کرتا نہ دھاؤس برداشت ہے نہ دھاگلی برداشت ہے نہ بدواشی برداشت ہے اور ہمیں جو محلت حکمرانوں کو جائے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو یہ حکمران تکے کو متنبع کر رہے ہیں وہ شہر جو تمہیں چلا رہا ہے پال رہا ہے تمہیں محفوظ رکھا ہوا ہے تمہاری پہچان ہے اگر تم نے اس کو صحیح گنا نہیں تو یہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگا اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہم محاجروں کے اتحاد اور ان کی شناف کی جد و جہد اس لیے کر رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ ہجرت سے شروع ہوتی ہے اور شہیدوں کی یاد پر ختم ہوتی ہے اور اگر اس پہ ہجرت محاجروں ان کی قربانیوں کے علاوہ کوئی چیز بتاؤ کہ قابل ذکر ہو اور تاریخ میں تحریر کی جا سکے اس لیے ہم نے اپنی شناف کی جد و جہد اس لیے کی تھی کہ ہماری تاریخ اور تاریخی شناف اور ہماری تحریر اور ہماری زبان اور ہماری زمین یہی پاکستان کا احساس آئے اور اس احساسے کی حفاظت کی جاتی تو پاکستان تقسیم نہ ہو پاتا بذروں کو اور ساتھیوں ہماری کوشش آج بھی یہ ہے اور لیاقت آباد کہ وفاداروں سمجھداروں کی موجودگی میں پورے پاکستان کے غریبوں مظلوبوں مجموروں محکوموں اٹھانوے فیصد پاکستانیوں کو دعوت دے رہے ہیں دعوت ہی نہیں اپیل کر رہے ہیں اس ملک کو بچانا ہے تو آم پاکستانیوں کو میدان عمل میں آنا ہوگا آئیے ایک نئی سببندی کرتے ہیں ایک طرف ایک طرف حاکم ہو دوسری طرف عوام ہو ایک طرف غریب ہو اور دوسری طرف لوٹ مار کر کے امیر ہو ایک طرف کسان ہو دوسری طرف جاگردار ہو ایک طرف مزدور ہو دوسری طرف سردکار ہو اور پاکستان کے یہ دو طبقے ہیو اور ہیو نورنوالی اسی سببندی میں پاکستان اور ملت اسلامیہ کے لیے راستے ترقی تعلیم تحضیم اور اس کی سلامتی اور استحقام چھپا ہوا ہے آئیے آج رمضان کے مہینے میں دعا کریں کہ پاکستان پاکستان کے وارثوں اس کے حقیقی وارثوں کے حوالے ہو تاکہ پاکستان کے خواب تمام آقوں کے حوالے کر کر اس کی تعبیر تلاش کی جا سکے پاکستان بنایا تھا ہمارے مزرگوں نے لیکن پاکستان بنانا مقصد نہیں تھا پاکستان بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا پاکستان ہم نے 23 مارچ انیس سو چالیس کو ارادہ کیا تھا سات سال میں پاکستان حاصل کر لیا سات ساڑھے سات سال میں لیکن پاکستان بننے کے بعد ستر پچھتر سال میں جس لیے پاکستان بنا وہ پاکستان حاصل نہیں کر سکے یہ پاکستان جاگردارانہ جمہوریت کے لیے نہیں بناتا یہ پاکستان موروسی سیاست کے لیے نہیں بناتا یہ پاکستان خاندانی حکومتوں کے لیے نہیں بناتا آئیے پاکستان کے بھر کے تمام لوگ تمام محکوموں مجلوموں مجلوموں مجبوروں آئیں اور ان مجرموں کے خلاف سفق والکل نے کہ جنہوں نے آپ کے دی جانے والی آپ کے لیے حاصل کی جانے والی قرمانی کو یرغمال بنا لیا چھین لیا اپنے پاکستان کی عوام اس آزادی سے خیدیاب نہیں ہو سکی انشاءاللہ تعالی اینکیو این جس مقصد کے لیے بنی تھی اس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اینکیو این ناکام نہیں ہو سکتی ہمارا بنیادی کام مہاجروں کو جناب دلانا تھا آج پوری دنیا مہاجروں کی شراب کو تسلیم بھی کرتی ہے اور اس کی تازیم بھی کرتی ہے مدرگوں اور ساتھیوں طاقت نے سازش نے قوت نے بدباشی نے بیمانی نے دھوس اور دھاندلی نے آپ کو تخصیم کرنے کی کوشش کی آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی یہ رمضان بھی آ گیا ہے جس نے تمام سازشوں کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے آج الحمدللہ دوبارہ دوبارہ پہلے سے زیادہ متحد پہلے سے زیادہ منظم مربوط اور متحرک MQM صرف مہاجروں کو نہیں پوری قوم کو پورے پاکستان کو مبارک ہو کہ انشاءاللہ یہی پاکستان کو اس کے اپنی منظر پہلے کے جائے گی آج الحمدلہ آج الحمدلہ مہاجر زندہ ہے مہاجر زندہ ہے مہاجر زندہ ہے پاکستان کا خواب زندہ ہے پاکستان کی تاریخ زندہ ہے پاکستان کی تہذیب زندہ ہے زبان زندہ ہے ایمان زندہ ہے قرآن کے لیے جس یہ وطن بنا تھا وہ پیغام زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پورا پاکستان آپ کے اجداد کی امانت ہے آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور وہ ذمہ داری پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے پاکستان کو پاس محلت نہیں بچی ہے آپ کھڑے ہو اس محلت کو اس مدت کو پاکستان کی مقدر بنا کر پاکستان کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک موڈل ان کمبختوں نے جس ملک کو ملت اسلامیہ کے لیے موڈل بنانا تھا اس کو منڈی بنا دیا اور سیاست کو تجارت بنا دیا ام انشاءاللہ تعالی اینڈ کیو این آپ سب کی طاقت کے ذریعے اپنے اندر کبھی پیشاور سیاست کو گنجائش نہیں دیں گے وہ بے شرم لوگ جو ہمارے درمیان ہیں جو ان باتوں کو کہتے ہیں یہ کہا جائے کہ آپ اپنے سے بہتر آدمی لے کے آئیں آپ کہا جائے کہ آپ قربانی دینا سکھیں یہ کہا جائے کہ آپ اپنی قربانیوں کو خود نہ گنیں قوم کو گننا دیں گھر کرتے ہیں یہ کس دور کی امکین کی بات ہے یہ امکین تھی کچھ ہم جائے ہم میں بیٹے ہوئے ایسے لوگوں نے جو خاص مقاصد کے لیے آئے تھے اور پارٹی میں آکے انہوں نے صرف سادش کیاں ان کے علاوہ پوری قوم متحد ہے انشاءاللہ وہی اینکیو این جو ایک دوسرے کا اعترام اور انتظام اور اعلان کے ہم سے پہتر لوگ ہم سے زیادہ حقدار ہیں وہ طریقہ وہ تاریخ وہ دور آئے جائے گی اور آپ کی مردم شماری ٹھیک ہو گئی تو پھر آپ کے پاس مردم شناسی کرنے کا اختیار بھی ہوگا ادبار بھی ہوگا آپ کے پاس یہ کام ہوگا آپ سب کو یہ رمضان مبارک کو اپنا اتحاد مبارک کو اور آنے والی اینکیو اینکیو کا اور آپ نے آنے والی نسلوں کا مستقبل مبارک کو ایک بہتر پاکستان ایک مضبوط اینکیو 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 پاکستان کے وارثوں کی پاکستان پر حکومت آپ کو مبارک کو دو ہزار تیرہ سے آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ دو ہزار تیس سے آنے والے تیس تیس سال آپ کے ہیں اور آپ میں گزارے تو یہ ملک کا مقدر ملک کی تاریخ آپ کے حوالے ہیں اور آپ کے نام سے پہچانی جائے گی بہت بہت شکریہ رمضان ہے آپ سب کو نکلنا ہوگا ترابیوں کے لیے عبادتوں کے لیے عبادت کیجئے گا دعائیں کیجئے گا اس ملک کے لیے بھی اس ملک کے وارثوں کے لیے بھی اس تحریت کے لیے بھی اور اس اس نظریہ کے لیے بھی اس جد و جہد کے لیے بھی جس کے لیے ہم اپنے گھروں سے لکھ لے تھے اور اپنے گھروں کو محفوظ کریں گے بہت بہت شکریہ آپ اپنی نشیتوں پہ تخشیر رکھیں اور پھل کے میتھی سے کہوں گا کہ کھانا سب شروع کرنے کھانا سب کرنا اچھا جو ساپ ہی حضر سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سائی پہ آجے ہیں یہاں سامنے آجے ہیں سیج کے پاس آجے ہیں پلیز یہاں پر آجیں تینکیو جی بھئیہ کون سوال کرنا چاہ رہا ہے موہ توڑ جواب دینے کا وقت ہے سوال کی کوجی ہے پرہ جلائی صاحب نے راپتہ کیا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر پاکستان کوئی کوئی موجودہ حالات سے نکالنے کیلئے باتچیت کرنی چاہیے باتچیت کے دروازے ہمارے ہم پہ بند نہیں ہے لیکن ہمیں سنجیدگی کی ادم موجودگی کی بجاتے ہم نے حکومت چھوڑی تھی ہم سنجیدگی دیکھیں گے یقین دیکھیں گے تو ہم بھی سمجھتے ہیں پاکستان یا کہیں بھی جمہوریت میں مقالمے کو کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے مزاکرات ہی مسئلے کا حل ہوتے ہیں معاملات سڑکوں پہ حل نہیں ہوتے سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے لیکن تہ میزوں پہ ہوتے ہیں جی سڑکوں پہ آ کے اپنا کو گھنوائیں گے سڑکوں کو بھی اور بازوں کو بھی سڑکوں پہ آئیے سنجیدگی میں نے ان کی بتائی تھی جنہوں نے مزاکرات کی دعوت دی ہے اور حکومت کو بھی دیکھیں ہم وہ اعلانداز بھی اپنا ہنا نہیں چاہتے جس میں کہیں کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے ہم نے پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت سیاست آئینی بوران سیاسی بوران اور قانونی اور عدالتی بوران اس وقت ایک ساتھ سب بن ہوئے ہیں اس سے زیادہ مشکل وقت خطرناک وقت پاکستان پر نہیں آیا تھا لیکن بھائی اگر آپ گنو گے نہیں پاکستان کو تو پھر ریاست کا جواز کیا رہ جائے گا اور اس شہر کو نہیں گنو گے جو پالتا ہے تو پھر ہمارا ساتھ کا کیا جواز رہ جائے گا جناب ایک مقدمہ این پی ایم نے نومبر نائنٹی فور میں سپریم کورڈ میں اسلام آباد میں جا کے داخل کیا تھا کہ ہم پہ جو علامات لگائے ہیں اس آپریشن میں نائنٹی ٹو کی آپریشن میں غداری سے لے کر ٹورچر سیل تک کا ہم پہ مقدمہ چلایا جائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے یہ مقدمہ دائر نہیں کیا ہے تو عدالتیں شرمندہ ہیں ہم پہ جو جالی کیسز بنائی گئے ہیں اور جو جالی سزائیں بھی گئی ہیں اور جو مہاورہ عدالت قتل کیا گیا ہے ہیں آپ نے آپ کی اتشاہ پتہ کیا ہے جو موکہ آدم نے یہاں کہ آپ نے بھی کہا کہ عدالتوں نے بڑی سزائیں گلت دیئی جناب جو ایکشنز تھے اس کو فرض سے لے کر عدالت کی سپرت کیا گیا ہے یہ قانون سازی کے گئی ہے اور یہ قانون سازی بڑے پیمانے پر پاکستان میں ہونی چاہیے انصاف بیشنے کے لیے نہیں ہے فیصلے محفوظ رکھنے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کو انصاف نہیں بلے گا پاکستان طاقت کے زور سے نہیں صرف انصاف کی موجودی میں ہی جڑا رہ سکتا ہے جناب علی گورنر سن جس طرح کام کرنا ان کو کون تبدیل کرنے کی عمد کرے گا ہم نے بنایا ہے جناب اور اس میں نام آ رہا ہے کچھ لوگ اینکیم کے اتحاد سے بری طرح بوکھلا گئے ہیں وہ مختلف نام چلا رہے ہیں خاص پر مصطفیٰ کمال بھائی کا بھائی اس وقت وہ سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں کیا اینکیم جیسی تحریک افورڈ کر سکتی ہے ان کو گورنر بنانے کا ان کے پاس جو ذمہ داری ہیں اس وقت جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اینکیم کے پاس جو جو آئے ذمہ داری ہے بھائی اسیت پاکستانی بھی اس کے بعد ہم افورڈ نہیں کر سکتے مصطفیٰ کمال بھائی کو کئی اور لگانے کا ان کو تنظیم ہم سب کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مل کے سامان نہیں ہیں گورنرشپ ہمارے گورنر نے سامانی بھی ہے وہ سڑکے بھی ہیں اور وہ آگے بڑھ بھی رہے ہیں وہ تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں تربیت بھی دینا چاہتے ہیں ابھی ہم نہیں چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی ان کو ہٹا نہیں سکتا ہے وہ ہم کیوں کے گورنر رہے ہیں مصطفیٰ کمال بنے اس کام کے لئے ہیں آواز بلند کرنے کے لئے ہیں ورنہ انہوں نے شہر کو بھی درشت کیا ہے اب ان کی تجربے سے نیا آنے والے فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ